تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی اسی طرح ناظرین اکرام ایک اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے عطا فرمائے سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئی ہے وہ قاسم جن کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اس کے بعد زینب پیدا ہوئی پھر رقیہ کی پیدائش ہوئی پھر ام کلسوم اس دنیا میں آئیں اور ام کلسوم کے بعد حضرت خدیجہ کے بطن سے فاطمہ بنت رسول کی پیدائش ہوئی اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک اور نارینا اولاد آپ کو ملی جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت خدیجہ سے چھ بچے عطا فرمائے دو نارینا قاسم اور عبداللہ اور چار بیٹیاں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے ان کو چھوڑ کر باقی جتنی اولاد آپ کی تھی وہ سب کی سب حضرت خدیجہ سے تھی موسیقی موسیقی